اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہو کعجر حاج جن تامن حجتہ جو شخص مسجد کی طرف روانہ ہو اور جانے میں اس کی نیت سوائے اس کے کچھ اور نہ ہو کہ وہ علم کی بات سیکھے یا کسی اور کو سکھائے تو اس کیلئے ایسا عجر ہے جیسے حاجی کا ہوتا ہے وہ حاجی جس کا حج کام الحج ہو اس حدیث کو امام الطبرانی نے القبیر میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے یہ قابل اعتماد حدیث ہے یعنی ایک انسان اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں دینی علوم کے مراکز مسجدیں ہوا کرتی تھے مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے دین کی بات سیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے تو ایک دور تھا جہاں عام طور سے مسجدوں ہی میں دین کا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد کا ماحول انسان کو بے حیائی سے اور بدخلاقی سے روکے رکھتا ہے مسجد کے ماحول کا ایک روب آدمی پر ہوتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ معلومات کے ساتھ ساتھ عدب بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر سیکھنے کی نیت سے جائے یا سکھانے کی نیت سے جائے دونوں نیتوں پر اس کے لئے ثواب ہیں کہ ایک کامل حج کا ثواب اس کو ملے گا غور کرنے کی چیز ہے کہ ایک انسان جب دینی مجلس میں جاتا ہے اگر اس کی نیت صرف خالص علم ہو تو ایسے انسان کے لئے کامل حج کا ثواب مل سکتا ہے اگر روزہ نہ جاتا ہے روزہ نہ ملے گا کمی ہمارے پاس ہے اللہ کے پاس نہیں ہمارے بخل کی وجہ سے ہم کو بعض وقات اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آتا اتنا کیسے دے دے گا اللہ تعالیٰ ہم نہیں دے سکتے اللہ دے سکتا ہے حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء مسجد ہادہ لم یأتہی اللہ لخیر یتعلمہو او یعلمہو جو میری اس مسجد میں آئے اور اس کے آنے کی غرض و غایت یہی ہو کہ وہ علم کو سیکھے خیر کو سیکھے یا سکھائے خیر کو سیکھے یا سکھائے فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو اس کا مقام ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مقام ہوتا ہے بلکہ بعض علماء نے جیسے کہ ابن قیم کا قول آئے گا آگے انہوں نے علم والے جہاد کو تلوار والے جہاد سے افضل قرار دیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ دائمی ہے اور اس کی منفعت زیادہ ہے لہذا علم حاصل کرنے کے لئے جانے والا شخص یا تعلیم کے لئے جانے والا شخص ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہیں اس لئے کہ علمی جہاد اعلی جہاد ہے سارے نبیوں نے علمی جہاد کیا ہے سارے نبیوں نے جنگ والا جہاد نہیں کیا ہے سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو دین کی بات بتائی اور ان کے ساتھ میں حجت اور بیان کے ذریعے سے دلائل کے ذریعے سے مباسہ اور مجادلہ کیا جنگ کی علمی جنگ تو یہ افضل جنگ ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور نہ صرف باطل کے اسباب ٹوٹتے ہیں بلکہ باطل کی جڑ کر جاتی ہے تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے ان دو حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کے سیکھنے یا سکھانے ان دونوں میں سے کسی ایک غرص کیلئے بھی جانا آدمی کو حج اور جہاد کا ثواب دلاتا ہے